اس جب سے مجھے سردی زکھام ہوا ہے یا ڈاکٹروں نے بولا ہے گرم گرم کافی پیوں گرم گرم پانی پیوں سمجھ نیارہ اتنی گرمی میں سردی کہاں سے ہوگی کوئی نہیں ڈاکٹروں کی بات تو سننی پڑے گی حالانکہ اتنا امیر ہوں میں اب کیا کروں گا کام دھام کر کے اس لیے ایرام ہی کر لیتا ہے چلو جلدی جلدی اپنی کافی کمپلیٹ کرتا ہے ایک منٹی کس کا کل رہا ہے ارے بھائی مجھے بچا یار ارے تو ٹونی سٹاک ہے ارے میں بہت بڑی پریشانی ہی ہوں جلدی سٹاک مینسن پہ آ ریڈ آلک نے میرے سٹاک مینسن پہ کبزہ کر لیا ہے ساتھ ساتھ میں میرے آدے سے زیادہ سور تباہ کر دیا ہے کچھ چرا لیا ہے پلیز بچا مجھے آ کر او ایسی بات ہے چلو جلدی جلدی چلتے ہمیں جا کے ٹونی سٹاک کو بچانا ہوگا یہ کیا پریشانی ہوگی یا ٹونی سٹاک کے ساتھ ٹونی سٹاک تو بڑا زینیس ہے یہ کیسے پس سکتا ہے کوئی بہت نہیں جلدی جلدی چاہتا ہوں آجاو فرانکلین ہاں 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 یہ کون ہے ہم تمہارے رشتہ دار ہیں باہر ہی کھڑے ہیں کہاں جا رہے ہو ارے گائز مجھے لگتا ہے ان کو پتا چل گیا ہے ہاں کچھ نہیں بھائی وہ دو میں سنچے ان کو پک اپ کرنے جا رہا تھا سکول سے کوئی بات نہیں ہے اس کو ہم پک اپ کر لیں گے تم کہو تو کڈنیب بھی کر لیں نہیں 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 ایسی بات نہیں کرو مجھے جانے دو پاکواز بند کر اور جل سے جل روم کے اندار چل تو کھا ہی نہیں جا رہا ہے ارے گائز یہ مانے گی نہیں مجھے ان کو پیٹنا پڑے گا بہت ہو گیا تمہاری تو یہ 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 ہے اب بتاتا ہوں یہ ہے اور یہ ہے بڑے آئے مجھے روگ ہوگے تم لوگ ہاں جدی جدی بھکتے ہیں آرا پکڑا مرگا پڑا پڑا کر مارا ارے گائز یہ کیا پلیز میری مدد کرو مجھے ٹونی سٹاک کو بچانا ہوگا ارے گائز پلیز ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب نہیں تو یہ مجھے بچانے نہیں دیں گے اس کو صحیح کا ایس زندگی میں تو اس کو نہیں بچا پائے گا اب قبضہ ہمارا ہوا ہے رنمن پر ارے دوستو یہ تو بہت بڑی گر بڑ ہوگی مجھے کسی بھی طرح سے یوں سے ہگ ارے پاپرے بھگنا پڑے گا لیکن بھگو کیسے بہت بری مار دی گائز بلیز گائز میری مدد کرو کومنٹ میں فرنکلین اوپی لکھو کوئی کچھ نہیں لکھے گا بچھو کچھ مت لکھنا ارے گائز آپ ایک بار لکھ دو مجھے یہاں سے بھاگنا پڑے گا آپ ہی مجھے سپر پاور دے سکتے ہو جس سے میں بھاگ جاؤں ارے یہ کیونٹی کیونٹگی ہی کھون آیا ہاں ہاں میں ہوں ٹونی سر کا سب سے اچھا سوٹ مارک ون فرنکلین میں تجھے بچانے آیا ہوں کیونکہ مجھے تری مدد چاہیے اوہ ایسی بات ہے گائز مارک ون مجھے بچانے آیا ہے صحیح کا اور سب کی بین بجا دی میں نے چل بھائی میرے ساتھ کیا بات ہے گائز مجھے تو لیفٹ مل گئی مزا ہی آگیا جلدی جلدی لے کر چل بھائی صحیح کا چل میرے ساتھ فرنکلین مجھے تجھے ایک بات بتانی ہے ہاں بتا حسل میں ٹونی سر کو ریڈ ہالپ نے گھیر لیا چاروں طرف سے ان کے آدھے سے زیادہ سوٹ کسی نے ہیک کر لیا یا پھر توا کر دیا اب تجھے ٹونی سر کو بچانا ہوگا لیکن بھائی تو تو نوب ہے اگر میں تجھے پہن کر ٹونسٹاک کو بچانے بھی گیا تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے لیکن ہم ایک بات ٹرائے تو کر سکتے ہیں بات تو صحیح کہہ رہا ہے دوستو چلو ٹرائے کرتے ہیں ویسے اگر ہم میکس گوڑ آئے مین ہوتے تو ضرور ٹونسٹاک کو بچانے لیکن ابھی ہم نوب آئے مین ہے کیا کریں سائیڈ لائف کوئی بات نہیں جلدی اس کو پہن لیا اب جلدی جلدی چلتے ہیں میرے ساپ سے سٹاک مینسن سامنے ہی ہوگا چلے جلدی چلتے ہیں ہاں بھائی سامنے ہی ہے بس پہنچ کے ارے باپ رے گائز یہاں تو پوری کی پوری آنویں لگے بڑی ہے آجاؤ فرانکلین تم نے ہمارے دوستوں کو وہاں پیٹ دیا یہاں نہیں بچھو گئے ارے جلدی چلتے ہیں اندر چلتا ہوں ٹونسٹاک کہاں پر ہے ٹونسٹاک اندر یہ ہے ایک تو ان سارے ہلک سے ایک آواز ہوتی ہے ارے بھائی یار بہت بڑی پریشانی میں فز گیا او میں فرانکلین مجھے کسی بھی حالت میں بچا لیکن تو مجھے بھی فلال بچا ہی سکتا یہ تو میں سوچ رہا ہوں گائز میں ٹونسٹاک کو بچاؤں کیسے میں تو خود نوب ہوں تو بیٹا آتم سمہ پکڑ دے یہی بیٹھ جا نہیں آتم سمہ پڑتا نہیں کروں گا تو ٹھیک ہے میری باس سن سنا جلدی سے اگر اگلے دس سیکنڈ میں تو یہاں سے نہیں بھاگا تو بوم پھال کے ماروں گا تجھے اور جندگی محمد جانا کبھی تو اس کی کہ بھائی ٹونسٹاک مجھے معاف کرنا مجھا رہا ہوں ارے مجھے ماں چھوڑ ارے گائز مجھے مجبورن جانا پڑے گا نہیں تو یہ مجھے بھی مار دے گا اور ٹونسٹاک کو بھی مجھے کوئی اور راستہ نکالنا ہوگا ٹونسٹاک کو بچانے کے لیے اس کے لیے ارے ہاں بھائی اس کے لیے تو اور میں بن سکتے ہیں میکس گوڑ آئے مین ہاں اس سے بیٹر آئیڈیا کیا ہوگا میں اور ہمارا مارک ون بن جاتے ہیں میکس گوڑ آئے مین اس کے لیے میں بہت ساری انرجی اور ساتھ ساتھ میں کامپونیٹس ہییں گے تو چلو جلدی چلتے ہیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کچھ پیسے لینے کیونکہ پیسے بھی تو چاہیے باقی کچھ پیسے تو میرے پاس آلریڈی ہیں جو نہیں ہیں ان لوگوں سے چلوں گا آنا بھائی کہا سمجھ رکھا ہے ہم کو فائل ٹو میں بینک وینک سمجھ رکھا ہے کہا دواتو پیچھنے کے لیے جاتے ہو سبی کہا تمہیں بینک سمجھ رکھا ہے چلو پیسہ نکالو اور جل سے جل نکالو میرے پاس زیادہ سمینی ہے مرکو یلو تمہیں تو بینڈ بچا دوں گا میں کیا ہی پیٹ رہا ہوں ارے باپرے ایک میرے پیچھے یلے ہٹ یہاں سے دماغ خراب کر دیا یلے اور یلے اور یلے اور اس کی تو بینڈی بچا دی میں نے میرے ساپسک گائز میں نے علموست سبی کو پیٹ دیا ہے اب جلدی جلدی چلتے ہیں اور جا کر اس سوٹ کو اپگریڈ کرنے کی پرکریہ سرو کرتے ہیں ہاں تو فائنلی یہاں پر ویلڈ ہوگا یہ یہ ارے بھائی مجھے تھوڑا سا اچھا کھانسہ فیل ہو رہا ہے ہاں ایسے فیل تو مجھے بھی اچھا کھانسہ ہو رہا ہے تو اور میں ایک سادہ ٹھیک ہو چاہیں گے مزا جائے گا صحیح بات ہے فرنکلین چلو میرے ساپ سے تجھے کمال دیتے ہیں کمال کا ایسا سوپر سیرم ہے جس کا یوز کر کے وہ مجھے گارڈ میک سائیمن بنا سکتا ہے یاں ماتاو کیوں نہ آؤں بھائی مجھے اصل میں گارڈ میک سائیمن بننا ہے ارے یار پلیز مجھے بنا دے کسی بھی طرح سے گارڈ میک سائیمن میں کیوں بناوں تجھے ہیں نکالے ہاں سے ارے گائز یہ تو مانین رہا ہے بلو ہلک اچھا اگر تو مجھے نہیں بنائے گا یہی پیٹ پیٹ کے ماروں گا مزاق کرنا بند کر فرنکلین میں بہت قطرناک ہوں تجھے یہی پڑک دوں گا ارے گائز یہ تو مانین رہا جب ہی بتاتا ہوں تجھے تو یار کیا کر رہا ہے رکھ ابھی اپنا فون بند کرتا ہوں اور تیری پینڈ بچاتا ہوں میں رکھ جائے ایک دو یہ پکڑا تجھے ارے گائز اس نے تو سچ میں میری پینڈ بچاتی ارے چھوڑ مجھے نہیں چھوڑوں گا کیا گھر لگا یہ لے ارے گائز اپنی پاور ویسٹ کرنے سے بہتر ہے میں اپنا دماغ لڑا ہوں اور اس کا بیوکوک بنا کے اس سے پاور شیلنوں ایک کام کرتے ہیں گائز ہم اس کے پیچھے ایک باوم فٹ کر دیتا ہے اگر ہی ہماری بات نہیں مانے گا تو ہم باوم پھار دیں گے میں تو بیسے باوم پروف بلڈ پروف سب کچھ ہوں میں بچ جاؤں گا لیکن یہ تھوڑی نہ بچے گا میری باستن بلو ہلک پھٹ سے آگیا میں نے تیری باڈی کے پیچھے تین باوم چکایا اگر تو موڑا تو مرے گا میری بات سن اگر اب تو نے مجھے سوپر سیرم نی دیا اور مجھے گوڑ میک سامن نی بنایا تو میں تجھے یہ ختم کر دوں گا ارے بھائی اس کے لئے تجھے کچھ نئے کامپننٹس لانے ہوں گے وہ میرے پاس نہیں ہے ان کو لے کر آجا میں تجھے دے دوں گا سوپر سیرم اچھا اسی بات ہے تو رکھ میں لے کر آیا تو گائز ہمیں کچھ نئے کامپننٹس لیے اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے جانا پڑے گا وائن وڈ اور یہاں پر پاور اینرڈی ہاؤس ہے مجھے یہیں پہ کچھ نئے کامپننٹ مل جائیں گے ساتھ ساتھ میں مجھے اینرڈی بھی چاہیے اپنے سوٹ کو چارج کرنے کے لئے تو چلو جلدی جلدی سوٹ کو چارج کر لیتا ہے میرا سوٹ کا چارج ہو رہا ہے اور میں نے سارے انگریڈی اینٹس کامپننٹس لے لیے ہیں پھر اس کے بعد ہم سیدھا گارڈ بلو ہلک کے پاس جائیں گے ویسے تو بھی وہ گارڈ بلو ہلک نہیں ہے نارمل سا بلو ہلک ہے لیکن پاہ بہت ہے اس میں ارہ بھائی کہاں چلتی ہے یہ تو ہمارا پاور ہاؤس ہے بجلی چرانے آئے تکا پولیس کو بلائیں میں پولیس پولیس سے نہیں رہتا سمجھا اور تو یہاں کیا کر رہا ہے یہ ہمارا پاور ہاؤس ہے ہمارا راج ہے ہماری بنا مرجی کے یہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا تو کوئی بات نہیں بھائی میں جاتا ہوں اچھا تو جائے گا بٹا رہا ہوں یہ لیتے ہی تو ہٹ دماغ خراب کر رہا ہے فال تمہیں ہٹ موٹا گئیں گا تو مارے گا یہ لے ابھی ابھی میں نہ جانے کتنے ہزار پرسنٹ بجلی لی ہے اپنی باڈی میں اور تجھے گلپتا ہے میں ایز ہی تجھ سے ہار جاؤں گا آرہ بھائی بھائی معاف کر دیا سوری سوری گلتی ہو گئی دیکھا گائیز موٹا گئیں گا دماغ خراب کر رہا تھا چلو اب جلدی جلدی چلتے ہیں ہمیں بلو حل کو ڈھونڈنا ہے اس سے کو سوپر سیرم سے یوز کر کے ہم میکس گوڈ آئیمن بن جائیں گے آ گیا میں جل سے جلب بھائی تم مجھا دورا دے میکس گوڈ آئیمن سارے کمپوننٹ تو لے کر آیا ہے نا کچھ چھوڑا تو نہیں ہے ہاں بھائی سب لے کر آیا ہوں کنٹینر میں چیک کر لے روکا میں ابھی چیک کرتا ہوں باقی کام کر تو یہی پر بیٹھ جا لیٹ جا تیری مرضی میں پرکریہ شروع کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں رام سے یہاں پر بلیٹا جاتا ہوں ویسے آس تو ڈاکٹر سٹرینج کے پاس کیوں نہیں گیا بھائی کیا بتا ہوں ڈاکٹر سٹرینج نے مہن رہت رکھ لیا ہے کچھ بولتا ہی نہیں ہے اس لیے مجھے تیرے پاس آنا پیا ہم ایسی بات ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو گائز فائنلی اب میں بن چکا ہوں میکس گوڈ آئیمن نہیں یہ تری لیول ون کی فرم ہے تجھے لیول 3 فرم میں آنا پڑے گا جب تو فائنل فرم میں آئے گا ایسی بات ہے کوئی نہیں ہم لیول ون کے میکس گوڈ آئیمن بن گئے اب چلو جلدی جلدی جاتے ہیں اور ٹونی سٹاک کو بھی تو بچانا ہے اس کے بعد گائز میں بنوں گا میکس گوڈ آئیمن وہ بھی لیول 3 کا مزای آ جائے گا چلو جلدی جلدی جلتے ہیں ایک منٹ گائز یہ یہاں پر کیا ہے ارے باپری تو خطرناک پورٹل ہے ارے باپری چلو اس کے اندر گستے ہیں میرے حساب سے جیسی میں اس کے اندر گستوں گا میں لیول 2 کا بن جاؤں گا مجھے بلو ہلک نے تو ایسا ہی بتایا تھا تو جلدی جلدی اس پورٹل کے اندر جاتے ہیں اور لیول 2 کے میکس گوڈ آئیمن بن جاتے ہیں میں جا رہا ہوں اندر پتا نہیں مجھے کس طرح کی پاور ملے وانی ہے ارے باپری کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ تو گائز ہم میرے ساتھ سے باہر نکلتا ہوں اور یہ نکلا میں یہاں سے ایک منٹ مجھے تھوڑی انرجیٹک فیل ہو رہی ہے تھوڑا سام پاوروار ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں گائز پتا نہیں کس طرح کی پاور آئی ہوں گی ہماری باڈی میں تو اور یہ دیکھئے گائز میں کتنا تیج بھاگ پا رہا ہوں ارے باہ کتنی اچھی چلانگیں مار پا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں یہ دیکھئے مزا ہی آگیا گائز ارے باپری ایک نٹ یہ کیا ارے میں میٹی آرز بھی فیک سکتا ہوں گائز میری پاور تو بہت ہی کمال کی ہو گئی مجھے بھی نہیں پتا کیا کیا ہے میرے پاس اب تو سمیں آگیا ہے ریڈھل کی بینڈ بجانے کا یہ رہا آرہ بابرہ ہم لاؤ گا بچا آمازا گائز ان سب کی بینڈ بچا دوں گا میں ہوت یہاں سے آرہ بھائی منڈی کار دیا مارا آسا مارا اس کو ہماری بینڈ بچا دوں گا میں ایک ایک کو پٹکے ماروں گا یہ لہ تمہارا بوس کان پر ہے اس سے تو ملا ہو دیکھو کان پر ہے وہ نمونہ ایک نڈندر ہی ہوگا آرہ جلدی آرہ فرینکلین بچا مجھے اتنا ٹائم کیسے لگا دیا بھائی تنہے آرہ میں اصل میں میکس گوڑا ایمیں بننے گیا تھا اور میں لیول ٹو کا بن چکا ہوں اب سمیں آگیا ہے لیول ٹری کا میکس گوڑا ایم نے ہاسی بات ہے لیکن بننا ہی پائے گا وہ تو میرے نمونے چیلے تھے جو ان کو تنہیں ہرا دیا مجھے تو بالکل نہ ہرا پائے گا اچھا بیٹا دیکھتا ہے کون کس کو ہرا پاتا ہے نہیں بہت ہرا ہے گائز اس کی ہاسی نکالتے ہیں ابھی میرے پیٹا میں نے اس کو مزائی آگیا میرے ساپ سے اتنا پیٹنا اس کو بہت رہے گا اب ایک کام کرتے ہیں گائز جل سے جلد میکس لیول کے لیول ٹری والے گوڑ بن جاتے ہیں سو گائز ون ٹو اور ٹری یہ دیکھیں میں ٹری لیول کا ٹری ایڈڈ والا میکس گوڑ ایمیں بن چکا ہوں اگر آپ کو میری فائنل فارم کی پاور دیکھنی ہے تو کومنٹ میں پارٹ ٹو لکھنا مد بھولنا گلتی سے بھی اور ساتھ ساتھ میں گائز اسکرین پر جو آپ کو سامنے ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو بہت ہی مجھائے گا تینکیو سو مچ